بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جب آسمان پر بادل نہ ہو اور آسمان بالکل صاف ہو تو سورج کی روشنی کسی بلگ کے مقابلے میں پانچ ہزار گناہ زیادہ ہوتی ہے اور جب کوئی انتہائی روشن چیز ہماری بینائی سے ٹکراتی ہے تو یقیناً اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورج گرن کے وقت سورج کی طرف دیکھنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ انتہائی اے معلومات ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کئی لوگ اس نقصان سے محفوظ رہ سکیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز آپ تک نوٹفکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکیں تو دوستو سورج کی سطح پر درجہ حرارت تقریباً دس ہزار فارن ہائٹ ہے اور جب یہ درجہ حرارت سورج کی سطح سے سورج کی انتہائی گرم مرکز کی طرف بڑھتا ہے تو اس درجہ حرارت میں کئی ہزار گناہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے عام طور پر ہمارے جسم میں دفاع کا ایک نظام ہوتا ہے جو ہمیں سورج کی جانب دیکھنے سے روکتا ہے جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھیں سکڑ جاتی ہیں جس سے روشنی داخل ہونے کی مقدار کم ہو جاتی ہے تاکہ آنکھ کے کرینے اور دیگر حصوں کو تحافظ مل سکے یہ کسی صورت بھی محفوظ نہیں ہو سکتا ناظرین انسانی آنکھ الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم میں سے صرف ویزیبل لائٹ کو ہی دیکھ سکتی ہے ویزیبل لائٹ سپیکٹرم میں جو رنگ آتے ہیں ان کی ویولیند تین سو اسی نینو میٹر سے لے کر سات سو نینو میٹر تک ہے سرخ رنگ کی ویولیند سب سے بڑی ہے جو کہ سات سو نینو میٹر ہے جبکہ جاملی رنگ کی ویولیند سب سے کم ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں ریڈیائشنز کی ویولیند جیسے جیسے بڑھتی جائے گی فریکوینسی یعنی انرجی بڑھتی جائے گی مثال کے طور پر سرخ رنگ کی ویولیند باقی تمام رنگوں کی ویولیند سے بڑی ہے لیکن سرخ رنگ کی فریکوینسی سب سے کم ہے اسی طرح جاملی رنگ کی ویولیند سب سے چھوٹی ہے لیکن اس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہے ناظرین سورج کی روشنی اور حرارت کے ساتھ انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ شوائیں بھی آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ انسانی آنکھ جاملی رنگ سے لے کر سرخ رنگ تک کے دائرے میں قید ہے اور ان سے کم یا زیادہ ویولیند والی شوائوں کی ویولیند کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اسی بنا پر ہمیں سورج کی طرف آتی انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہماری آنکھوں کے لیے سخت نقصاندے ہو سکتی ہیں دوستو لوگوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عام دنوں میں سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچتا ایسا نہیں ہے سورج گرن لگا ہو یا نہ لگا ہو دونوں صورتوں میں سورج کو برہ راست نہیں دیکھنا چاہیے چونکہ عام دنوں میں سورج کی طرف دیکھنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا اس لیے اگر کوئی دیکھے بھی تو سورج کی طرف سرسرے سی نظر مار کر ہٹا لیتا ہے لیکن سورج گرن کے دوران موقع یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹک ٹکی باندھ کر سورج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جس بنا پر آنکھ کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ برابر رہتا ہے اور خدا نہ خواستہ زنگی بھر کے لیے آنکھ بینائی سے محروم بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو سورج گرن دیکھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو سورج گرن کو دیکھنے کے لیے مخصوص قسم کی انکے بھی ملتی ہیں جنہیں ہم سولر گلاسز کہتے ہیں اگر آپ سورج گرن دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آنکھوں کی حفاظت کو ضرور یقینی بنائیں اور اگر آپ دوربین سے سورج گرن کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دوربین کی آگے سولر فلٹر لگائے بغیر سورج کی طرف یا سورج گرن کی طرف دیکھنا انتہائی نقصاندے ہو سکتا ہے تو دوستو سورج کو دیکھنا کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے اپنی آنکھوں کی پرواہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو نبینا ہونے سے محفوظ رکھیں اور ایسی کوشش ہرکز مت کریں ناظرین امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ